خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین آپ کو میں صد اللہ خان ہوں آج یکو مارچ کو سب سویرے ایک عجیب و غریب سی کنفیون پھیلی ہوئی تھی کہ فیصلہ کس کے حق میں آیا ہے سپریم کورٹ کا حکومت کے حق میں آیا ہے یا اپوزیشن کے حق میں آیا ہے حالانکہ اس فیصلے کو سمجھنا قطن مشکل نہیں ہے چار پوائنٹس میں آپ کے سامنے رکھوں گا اگر وہ چار پوائنٹس آپ سمجھ لیں گے اور وہ بہت آسان ہے ان کو سمجھنا تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ فیصلہ کس کے حق میں ہے یہ حکومت کے حق میں ہے یہ اپوزیشن کے حق میں ہے یہ پیٹے کے حق میں ہے یہ پیڈیم کے حق میں ہے اگر آپ چار پوائنٹس سمجھ لیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا لیکن کنفیون یا تو دانستہ طور پر پھیلائی جا رہی ہے یہ جانبوچ کر آئینی بہران پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے آج صبح میں مقررہ وقت پر میں الارم لگا کے اڑ گیا تھا سوکے میں نے کہا کہ یہ فیصلہ جو میں سنوں گا اور فیصلہ سننے کے لیے میں نے اتفاق سے جب ٹی وی آن کیا تو آلریڈی وہاں پر جیو ٹی وی لگا ہوا تھا تو میں نے فیصلہ جیو ٹی وی پر سنا اور فیصلہ سننے کے بعد اس پر کچھ دیر تفسرہ بھی سنتا رہا تو مجھے یہ لگا کہ حکومت جو ہے وہ کیس ہار گئی ہے کیونکہ جو اپوزیشن ہے اس کا نکتہ نظر مان لیا گیا ہے الیکشن کمیشن کا نکتہ نظر مان لیا گیا ہے اور رائے شماری جو ہے وہ خفیہ ہی ہوگی تھوڑی دیر کے بعد میں نے پھر سپریم کورٹ سے کچھ دوستوں کی ویڈیوز آنا شروع ہی کچھ میں نے ٹیلی فون پر رابطے کیے کیونکہ دو دن کی سمات تو میں نے خود بھی اٹینڈ کی تھی آخر دو دن کی بودھ اور جمعیرات کی سمات سپریم کورٹ میں میں خود بھی وہاں پر موجود تھا میں نے خود بھی سنی تھی دلائل سنے تھے بار بار ایجازو لیسن صاحب کہتے رہے تھے کہ الیکشن کمیشن is a sleeping giant اور وہ بار بار کہتے رہے کہ ہم آپ کو جگانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن آپ ہیں کہ وہ جاگنے ہی نہیں چاہتے اور ایسے بشمار ریمارکس آتا رہے جس سے یہ لگ رہا تھا یہ نہیں ہو سکتا کہ سپریم کورٹ قلیتاً حتمی اجازت دے دے کہ جناب بالکل خفیہ ہونے چاہیے ایسی رائے کی توقع نہیں تھے اب چار پوائنٹس میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں ایک ایک کر کے پوائنٹس آپ کے سامنے آئیں گے میں اس کو ایکسپلین کر جاتا ہوں تو آپ کو ساری سٹوری سمجھ آ جائے گی دیکھئے پہلا جملہ پہلا پوائنٹ یہ ہے جو فیصلے میں کہا گیا ہے کہ ووٹنگ خفیہ رائے شماری سے ہوگی بلکل ٹھیک ہے خفیہ رائے شماری ہی سے ہوگی لیکن خفیہ ہونا ووٹوں کا دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ ووٹوں کا خفیہ ہونا دائمی نہیں ہے دائمی نہیں ہے کہ مطلب ہے جو انگلیش میں جملہ لکھا ہے کہ سکریسی is not absolute کہ جو خفیہ رائے شماری کا خفیہ ہونا ہے وہ حتمی نہیں ہے وہ دائمی نہیں ہے وہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے تو ان دونوں پوائنٹس کو جب آپ ملا کر دیکھیں تو ثابت یہ ہوتا ہے کہ ہاں ووٹنگ جو ہو رہی ہوگی وہ تو خفیہ دریقے سے ہو رہی ہوگی یعنی کوئی ہاتھ ہراک کھڑا کر کے یہ نہیں کہہ گا جناب میں یوسف رضا گلانی کو ووٹ دے رہا ہوں جناب میں ووٹ دے رہا ہوں یہ دیکھیں میرا بالٹ پیپر میں ووٹ دے رہا ہوں حفیظ شیخ صاحب کو یہ نہیں ہوگا جیسے کہ عام طور پر قانون سازی میں ہوتا ہے کہ آپ کے آواز سے بول کر آپ بتا دیتے ہیں یا کھڑے ہو کر آپ کی نشاندہ ہی ہو جاتی ہے کہ آپ ووٹ کے حق میں ہیں یا مخالفت میں ہیں تو یہ نہیں ہوگا اس کا مطلب ہے خفیہ ہوگا لیکن کیا تاہیات خفیہ ہوگا تو اس پر سپریم کورٹ نے کہہ دیا ہے کہ سکریسی is not absolute یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے اچھا اب اس کا solution کیا ہے کیا دو دن کے بعد وہ open ہو جائے گا کیا وہ دس دن کے بعد open ہو جائے گا اس کا کیا مطلب ہے اس کے لیے سپریم کورٹ نے خود ہی ایک راستہ دکھایا election commission کو کہ وہ technology کا استعمال کرے technology کا استعمال کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ پہلے ہی دن اس technology کے ذریعے سے تو پتہ چل جائے گا کہ وہ کس کو ووٹ پڑا ہے لیکن اس کو عام آدمی یعنی عام آنکھ سے آپ نہیں دیکھ سکتے کہ یہ ووٹ کس کو پڑا ہے مثال کے طور پر اگر آپ اس پر کوئی بارکوڈ لگا دیں اور وہ بارکوڈ سے سکین کر کے آپ کو پتہ چلے یہ بیلٹ پیپر کس کو الوٹ ہوا ہے اور وہ data machine کے اندر موجود ہے تو آپ جب چاہیں اب ظاہر ہے اس پر formula کوئی برائے جائے گا کہ party heads اس کو دیکھ سکتے ہوں گے یا ایک خاص مدد کے بعد دیکھ سکتے ہوں گے یا ایک خاص conflict کے نتجے میں دیکھا جا سکتا ہوگا تو جب party head چاہے گا تو اس بارکوڈ کو سکین کیا جائے گا تو اس technology کے استعمال سے جو نتیجہ وہ ہمارے سامنے آ جائے گا تو تیسرا point یہ ہے کہ technology کا استعمال کیا جائے جو سپریم پورٹ نے خود election commission کو راستہ دکھایا ہے اور چوتھا point یہ ہے کہ اگر open balloting کرنی ہے یعنی آپ چاہتے ہیں کہ خفیہ رائے شماری نہ ہو اور آپ چاہتے ہیں کہ پہلے ہی دن سب لوگ vote دکھا کے دیں تو اس کے لئے پھر آپ کو قانون بنانا پڑے گا قانون سازی کرنی ہوگی تو قانون سازی کے لیے جو ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ حکومت کے پاس نمبر پورا نہیں ہے تو اگر آپ ultimate یا absolute openness چاہتے ہیں کہ پہلے ہی دن سے پتا ہو کہ رائے شماری میں کیا ہوا ہے کس کو vote کاسٹ کیا ہے کس نے کس کو vote دیا ہے ہر شخص دیکھ لے پورا پاکستان دیکھ لے اور کیمرے دیکھ لیں تو پھر تو اس کے لئے قانون لانا پڑے گا قانون سازی کرنی پڑے گی اسی لئے بحث ہو رہی ہے کہ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ یا آئین کے تحت ہوگی رائے شماری یا قانون کے تحت ہوگی کیونکہ اسی کے تشریف کے لئے حکومت گئی تھی سپریم کورٹ کے پاس کہ یا آئین کے تحت ہو یا قانون کے تحت ہو تو اس پر کچھ لوگوں نے یہ ریپورٹ کیا ہے کہ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ رائے شماری آئین کے تحت ہوگی جبکہ میری اسلامباد میں کچھ دوستوں سے بات ہوئی ہے جیسے عدیل وڑائش صاحب ہیں صدیق جان ہیں امنان وسیم صاحب ہیں ان لوگوں کی مشترکہ رائے اور شہید صاحبہ دی نیوز کے رپورٹر ہیں ان کی رائے یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ آئین اور قانون کے تحت ہوگی آئین اور قانون کے تحت ہوگی یہ سنا ہے اب میں اس پر ابھی تھوڑے پہلے صدیق جان سے بات کر رہا تھا تو میں نے ان سے پوچھا کہ آئین شور کیوں انہوں نے یہ کہا ہے تو انہوں نے کہا کہ کچھ دیر میں فیصلہ آجائے گا اب دیکھ لیجئے گا کہ اس پر لکھا ہوگا کہ آئین اور قانون کے تحت رائے شماری ہوگی تو یہ جو بحث ٹی وی پر چل رہی تھی کہ آئین کے تحت رائے شماری ہوگی یا سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ قانون کے تحت ہوگی سپریم کورٹ نے کہا ہے آئین اور قانون کے تحت ہوگی ایسا مطلب یہ ہوا جو میں نے پہلے ایکسپلین کر دیا point number one میں کہ خفیہ رائے شماری ہوگی مگر خفیہ ہونا اس رائے شماری کا دائم ہی نہیں ہوگا تو آپ یہ دیکھئے کہ ایک طرح سے حکومت کا موقف تسلیم کر لیا گیا کہ حکومت یہ چاہتے ہے کہ اگر کسی شخص نے پیسے لے کر یا کسی بھی وجہ سے یا اپنے ضمیر کی آواز پر یا اگر آمیڈ آکا ساتھ سمجھتے ہیں کہ وہ فیصل وارڈو کا ووٹ نہیں دینا چاہتے اور وہ کھلم کھلا اس کا اظہار نہیں کرتے تو ان کے بیلٹ پیپر سے اندازہ ہو جائے گا اس سے یہ ثابت نہیں ہوگا کہ کس شخص نے پیسے لے کر کیا ہے ضمیر کی آواز پر کیا ہے لیکن یہ پتہ چل جائے گا کہ پارٹی وائس کے اگنسٹ کون گیا ہے یہ پتہ چل جائے گا پھر بھی یہ پتہ تو نہیں چلے گا کہ فلانس صاحب نے پیسے لیا ہے یا نہیں وہ پھر پارٹیز کے پاس اپنا اختیار ہوگا کہ وہ اس کے خلاف انکوئری کریں اور انکوئری میں ثابت کریں کہ آمیڈ لیاکہ صاحب نے جو پیپرز پارٹی کے امیدوار کو ووٹ ہے وہ ضمیر کی آواز پر دیا ہے یا پیسے لے کر دیا ہے یا ناراض ہو کر دیا ہے یا فیصل وائڈوں کی مخالفت میں دیا ہے یہ انکوئری سے پتہ چلے گا لیکن یہ ضرور ہوگا کہ پتہ چل جائے گا حکومت کو کہ ووٹ جو ہے وہ کس نے کس کو دیا ہے تو یہ چار پوائنٹ جو ہیں وہ بڑے امپورٹنٹ ہیں اور چار پوائنٹ اگر آپ کو سمجھ آگئے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ موقع حکومت کا تسلیم کر لیا گیا ہے کہ پتہ چل سکے تکیس نے اپنی پارٹی کے ووائس پر ووٹ اپنے پارٹی کے امیدوار کو ووٹ نہیں دیا اب آ جائیے اس بات پر کہ آئینی بہران پیدا کرنے کی کوشش کی جاری ہے اور یہ دانستہ کوشش اگر آپ نون لیکہ مریم اورنگ جیب صاحبہ کو سن لیں نون لیکہ موقع سن لیں یا باقی پارٹیز کا سن لیں یا جو ہے وہ سابق گورنر صاحب جو ہیں وہ پنجاب کے رتیف خوزہ صاحب وہ گفتگو کر رہے تھے سپریم گورن کے باہر اب ان سب لوگوں کا خیال ہے کہ نے جی یہ تو خفیہ رائے شماری سے ہوگا اب معاملہ آگیا ہے الیکشن کمیشن کے اوپر الیکشن کمیشن نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ اس کی انٹرپیٹیشن کیسے ہوتی ہے لیکن اگر الیکشن کمیشن اس کی انٹرپیٹیشن ٹھیک نہیں کرتا اور وہ یہ انٹرپیٹیشن کرتا ہے کہ فیصلہ تو یہ آیا ہے کہ خفیہ ہو اور خفیہ کا وہی مطلب ہے کہ تا قیامت پتا نہیں چلے گا کہ کس نے کس کو ووٹ دیا ہے یہ خفیہ ہے تو پھر ایک آئینی بوران پیدا ہوگا اور اس کے لئے اس صورت میں پھر راستہ ہے حکومت کے پاس اٹرنی جنرل کے پاس کہ وہ چلے جائیں دوبارہ سپریم گورٹ کے پاس اس فیصلے کی انٹرپیٹیشن کے لیے کہ جناب آپ اپنے ہی فیصلے کی انٹرپیٹیشن کرتے ہیں کیونکہ اس کی انٹرپیٹیشن غلط ہو رہی ہے یا وہ چلے جائیں توہینی عدالت کا نوٹس دین سرب کرنے کی درخواست لے کر کہ الیکشن کمیشن نے آپ کا فیصلہ جو کہ آپ نے کہا تھا کہ سکریسی اس نوٹ ایبسلیوٹ اس کو نہیں منوان تسکیم کیا ہے اس لئے آپ جو الیکشن کمیشن ہے اس پر توہینی عدالت لگائیں تو یہ کاروائی کے لیے جو حکومت ہے یہ حکومتی وکیل ہے ترنی جنرل پاکستان ہے وہ دوبارہ سپریم گورٹ کے پاس جا سکتے ہیں تاکہ آئینی بوران کا خاتمہ ہو لیکن معاملہ یہ ہے کہ دن رہ گئے ہیں صرف دو الیکشن ہونے ہیں پرسوں بودھ کو تو اب یہ فیصلہ بھی موسمی لیے آج آ جائے گا اور اس کی انٹرپیٹیشن بھی آج کے آج آ جانی چاہیے اور چونکہ ابھی بیلٹ پیپرز ہوئے ہیں وہ ابھی پرنٹ نہیں ہوئے وہ ابھی ہونے ہیں تو اس پر کوئی بارکورٹ لگایا جا سکتا ہے اس پر کوئی رائے جو ہے وہ تو کی نشاندہ ہی کرنے کے لیے اس کو ٹریس کیا جا سکتا ہے اس کو ٹریسبل بنایا جا سکتا ہے تو یہ راستہ موجود ہے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ کنفیون میرے نزیق مجھے تو کوئی کنفیون نہیں باقی رہی میری جو صبح آج ٹی وی پر خبریں دیکھتے بعد کنفیون تھی وہ کنفیون میری اب دور ہو چکی ہے کیونکہ اب اس کے چار پوائنٹس میرے پاس آ چکے ہیں جو میں نے آپ کو بتا دیا اگر آپ چاہیں تو ویڈیو کو پیچھے کر کے دوبارہ وہ سن سکتے ہیں کہ پہلا پوائنٹ ووٹن خفیہ رائے شماری سے ہوگی جی بالکل ہوگی شور سرابہ کر کے نہیں ہوگی دکھا کر نہیں ہوگی لیکن وہ رائے شماری جو ہے وہ خفیہ اس کا خفیہ ہونا دائمی نہیں ہے اور پھر یہ کہ ٹیکنالوجی کے استعمال کا کہا گیا ہے سپریم کورٹ کی جانب سے اور پلس یہ کہ اگر اوپن بالٹنگ کرنی ہے تو قانون بدلنا ہوگا اگر آپ پہلے ہی دن کرتے ہیں تو وہ پھر قانون کے مطابق ہوگا اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ سب بازے ہو جائے تو یہ وہ پوائنٹ سے میرا خیال ہے جس کے بعد کنفیون تو نہیں رہنی چاہیے کہ حکومت کا موقع تسلیم کر لیا گیا ہے کہ ووٹ کو ٹریز کیا جا سکے اب دیکھئے کیا کوئی آئینی بہران پیدا ہوتا ہے کیا اس کے لیے دوبارہ سپریم کورٹ میں جانا پڑتا ہے یا اس کی انٹرپیٹیشن جو ہے وہ متوازن رہ کر کرتی ہے الیکشن کمیشن یا نہیں کرتی اور الیکشن کمیشن نہیں کرتی تو پھر کیا ہوتا ہے یہ تو ہمیں آئندہ دو دن میں پتا چل جائے گا مجھے اجاز دیجئے اللہ حافظ